اس وقت میں نمان عجاز کے ابائی گھر کے بلکل باہر موجود ہوں بھی تک اپنی اریجنل حالت میں موجود ہے سپر ایٹ ڈراما ہے دشت وہ آتا ہے تیکہ اوڑوں کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مقبول ہوئی وہ سپر سٹار بن گئے تھے اس وقت بھی وہ اسی گھر میں مقیم رہے نمان عجاز یہاں پر رہتے تھے تو بڑی فینٹسی ہوتی تھی محلے داروں میں کہ نمان عجاز اس کو وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ اس گھر میں ان کے ساتھ جو ایک ٹیپیکل سی جگہ ہے یہاں پر رہتے ہیں سسی ڈراما آیا تب تک وہ یہی مقیم دے اس گھر میں رہتے ہوئے انہیں ایک لکھ سٹائل ایوارڈ بھی مل چکا ہوا تھا ہمارے ساتھ تو وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ وہ ایک دوست ہوتا ہے نماز پڑھنی اکثر جمعہ یہاں پر ملنا بات کرنی سارا کچھ مان عجاز یہی پر شادی ہوئی ہے یہی شادی ہوئی ہے نظرین آج میں آپ کو پاکستان کے اس سپر سٹار کا آبائی گھر دکھانے جا رہا ہوں جو تین دہائیوں پہلے سٹار بنا اور اس کا روج آج تک قائم ہے اور موجودہ پاکستانی ڈرامو کے وہ سب سے سپر سٹار جانے جاتے ہیں جیہاں میں بات کر رہا ہوں نماز اجاز کی اس وقت میں نماز اجاز کے آبائی گھر کے بلکل باہر موجود ہوں اور یہ بڑا تاریخی گھر ہے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس نے پاکستان کو ایک بہت بڑا سپر سٹار دیا ہے اور اس گھر کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ اسی گھر میں نماز اجاز پیدا ہوئے یہیں پر ان کا بچپن گزرا اور جب وہ سٹار بن چکے تھے تب بھی وہ اسی گھر میں موجود رہے دست ڈرامے سے لے کر فشار سے لے کر جو نائنٹیز میں ہی وہ سٹار بن گئے تھے لیکن اس ٹائم بھی ان کا جو سارا وقت ہے وہ اسی گھر میں گزرا ہے تو پہلے اگر اس جگہ کی لوکیشن کی بات کر لی جائے تو یہ اچھرا کا علاقہ ہے اور یہ بلکل ایک ٹپیکل سا محلہ ہے اور یہ بلکل ایک آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہے کہ ٹپیکل سی جگہ ہے اور ٹپیکل سی گلی ہے اور نماز اجاز کا جو سارا وقت ہے جو بچپن ہے جو لڑکپن ہے وہ انہی گلیوں میں اور اسی گھر میں گزرا ہے اگر اس گھر کی بات کریں تو یہ ابھی تک اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے یہ جو باہر آپ کو ٹائلز نظر آ رہی ہیں یہ ٹائلز بعد میں لگائی گئی ہیں لیکن باقی جو اس کا سٹرکچر ہے یہ اسی طرح سے موجود ہے یہ سنگل سٹوری گھر ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً دس مرلا ہے اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاؤں کہ اس گھر کے بلکل ساتھ جو ہے وہ ریشما جی جو کہ معروف گلوکارا ہے ان کا گھر بھی ساتھ ہے اور دونوں گھروں کی جو دیوار ہے وہ آپس میں ملتی ہے تو اس گھر کی اور اس جگہ کے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نے پرکستان کو دو بڑے سٹار دی ہیں ایک اتنی معروف گلوکارا دیا اور دوسرا بہت بڑا جو ہے وہ ایکٹر دیا ہے تو اس گھر میں نمان اجاز جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے ان کا ایک بھائی جو ہے وہ بھی اسی گھر میں ان کے ساتھ مقیم رہا ہے اور میں آپ کو ان کی بچپن سے اور ان کے سرگل کے حوالے سے کچھ واقعات اپنی زبانی سنانا چاہتا اور کچھ جو یہاں پر محلدار جو ان کے ہمسائیں ہیں جو یہاں پر رہے ہیں اور جنہوں نے وٹنس کیا اور اپنی آنکھوں سے نمان اجاز کی سرگل دیکھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمان اجاز جو ہیں وہ بنیادی طور پر انہوں نے اللب کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی یہاں پر ڈی پی ایس سکول میں گئے اس کے بعد انہوں نے اللب کی ڈگری حاصل کی اور ان کے جو والد تھے وہ ایک کنٹریکٹر تھے گورنمنٹ کے کنٹریکٹر تھے اور اس کے علاوہ وہ ایک سینما کے مینجر بھی تھے تو ان کے والد نے ہی ایک طرح سے انکریج بھی کیا نمان اجاز کو کہ اگر تم ادھکاری کرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے تو انٹرسنگ بات یہ ہے اب یہ ساری باتیں میں آپ سے وہ شیئر کروں گا جو آپ نمان اجاز کے بارے میں نہیں جانتے اور سٹرگل اور گھر سے جوڑی ہوئی جو ہیں وہ باتیں ہیں تو نمان اجاز نے جب ایف ایسی کی انٹر کیا تو تب وہ نیوز کاسٹر کی جو ہے وہ اوڈیشن دینے کے لیے پی ٹی وی گئے لیکن وہاں پر انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا اس وجہ سے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ اتنا مچور نہیں ہے تو اس لیے آپ بعد میں آنا تو پھر گریجویشن کرنے کے بعد نمان اجاز دوبارہ جو ہے وہ گئے اوڈیشن دینے کے لیے تو وہاں پر نسرہ تھاکور صاحب موجود تھے تو نسرہ تھاکور صاحب نے کہا کہ وہ ان کی نیوز کاسٹنگ سے زیادہ متاثر نہیں ہو اور انہوں نے کہا کہ تم ایکٹر کیوں نہیں بنتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ تو جو مجھے آتی نہیں ہے تو لیکن انہوں نے کہا کہ تم کرو تم یہ کر سکتے ہو پھر انہوں نے سکرپٹ دیا ٹوٹا پوٹا نمان اجاز نے پڑا اور پھر وہاں سے ان کا جو ہے وہ کریئر کا آغاز ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نائنٹیز میں ان کا جو پہلا سپرے ڈراما ہے دشت وہ آتا ہے اور وہ اتنا مقبول ڈراما تھا اتیقہ اوڑو کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مقبول ہوئی وہ سپر سٹار بن گیا تھے لیکن اس کے باوجود انہیں وہ اتنا محافظہ نہیں ملا تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں اور جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں تو اس وقت بھی وہ اسی گھر میں جو ہے وہ مقیم رہے اس کے بعد فشار انہوں نے نائنٹی میں ایک بہت بڑا ڈراما کیا اور پھر ایک کے بعد ایک انہوں نے ڈراما کیا لیکن وہ اسی گھر میں مقیم رہے اور اب یہاں پر ایک اور انٹرسنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نمان اجاز نے ایک خاتون کو پسند کیا اور اس سے شادی کرنا چاہی تو پھر ان کے سسرال نے ان کو کہا کہ ہم اداکاروں کو کوئی اس وقت اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے کوئی جوب کرو پھر ہم آپ کو رشتہ دیں گے تو پھر نمان اجاز نے ایک کے بعد ایک جگہ گئے اور وہاں سے اپنی نوکری تلاش کی لیکن اب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ لوگ ان کی عزت تو بڑی کرتے تھے کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے لیکن ان کو نوکری کوئی نہیں دیتا تھا وہ کہتے تھے نمان صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی تو چائے پھلا کے ان کو بھیج دیتے پھر نمان اجاز نے جو ہے وہ اپنے سسرال کو کہا جی مجھے تو کوئی نوکری نہیں مل رہے تو آپ بھی پھر میرے لیے ارینج کر دیں تو پھر ان کے سسرال نے ان کے لیے نوکری ارینج کی پھر ان کی منگنی ہوئی تو اب یہ ساری تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے بعد تک بھی نمان اجاز جو ہے وہ اسی گھر میں مقیم رہے ان کی بیوی جو ہے وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتی رہی ہیں نمان اجاز کے بچے جو ہے وہ بھی اسی گھر میں رہے ہیں یعنی نمان اجاز کا اپنا بچپن اور کچھ سال جو ان کے بچوں کے ہیں وہ بھی اسی گھر میں جو ہے وہ گزرے ہیں اور اس گھر میں رہتے ہوئے انہیں ایک لکس ٹائل ایوارڈ بھی مل چکا ہوا تھا تو سوچئے کہ کتنا اروج نمان اجاز دیکھ رہے تھے لیکن مالی طور پر وہ اتنے سٹیبل نہیں تھے اور پھر اسی گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے ادھار پیسے لے کر ایک سیکنڈ اینڈ گاڑی لی پھر انہوں نے زیرو میٹر جو ہے وہ گاڑی لی تو جب نمان اجاز یہاں پر رہتے تھے تو بڑی فینٹسی ہوتی تھی محلے داروں میں کہ نمان اجاز اس کو وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ اس گھر میں ان کے ساتھ جو ایک ٹپیکل سی جگہ ہے یہاں پر رہتا ہے تو سب کے لیے ایک بڑی آج فخر کی بھی بات ہے کہ اتنا بڑا سٹار جو ہے وہ یہاں سے گیا ہے تو پھر جب سسی ڈراما آیا تب تک وہ تقریبا یہی مقیم دے دوزار چار میں وہ یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دوزار چھے میں ملنگی آیا لیکن سسی اس سے پہلے آ چکا ہوا تھا تو یہ سارا ٹائم جو ہے وہ نمان اجاز نے ایک عام سے ٹپیکل سے گھر میں گزارا ہے اور یہی پر اپنی سرگل کیا ہے یہی پر اپنا بچپن گزارا ہے تو یہ میں نے آپ کو گھر کے حوالے سے اور ان کے سرگل کے کچھ عام واقعات جو ہے وہ سنائیں اب میں محلے داروں سے بھی بات کروں گا اور جو انٹرسٹنگ باتیں ہیں گھر کے حوالے سے ان کے سرگل کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا نظرین میرے ساتھ منصور صاحب موجود ہے جن کا گھر نمان اجاز اور ریشمہ کے گھر کے بلکل سامنے ہے تو ان سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں منصور صاحب بڑا میربانی شکریہ آپ کا ٹائم دیا آپ نے مجھے بتائے گا کہ جب نمان اجاز یہاں پر رہتے تھے آپ کا بھی اس ٹائم بچپن ہوگا تو ان کا کیسا بچپن تھا وہ ذرا واقعات شیئر کریں دیکھیں تب جو تھا سب سے زیادہ ایک ہمارا جو ایک تھا ہمسائیوں کا ریلیشن تو تھا ہی دوسرا ایک ہوتا تھا کہ وہ بھی ایک پتنگ بازی کے بڑے شکین تھے نمان اجاز جی اس وقت کیونکہ پابندی نہیں تھی اب تو پابندی ہے اس وقت وہ بھی اڑاتے ہوتے تھے تو ہم بھی اڑاتے تو اکثر پیچھے وغیرہ یہ وہ کافی اچھا وہ دوستو والا ایک ماحول بن جاتا ہے ایک ملیداری میں تو وہ ہوتا تھا اور ویسے بھی بڑے اچھے انسان تھے اچھا اور جیسے ان کا ملنا گھلنا سب جیسے باقیوں کا تھا ویسے ان کا بھی تھا ان کے گھرانا جانا بھی تھا اور ساری چیزیں ویسے ہی تھی جیسے کام جب وہ سٹار نہیں تھے وہ والے فیز کے بارے میں بتائی اور جب وہ سٹار بن گئے تو پھر کیا تبدیلی آئی دیکھیں تبدیلی تو تب آتی ہے جب ہمیں پتا لگے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے مطلب کہ سٹار بن گئے پر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اچھا وہ بلکل ایسے ہی تھے اور ہمیں تو کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے جانے کے بعد جب لوگوں نے ہمیں پوچھنا شروع کیا ہے بتانا شروع کیا ہے یہاں پہ رہتے تھے اچھا وہ واقعی اتنے بڑے سٹار تھے ہمارے ساتھ تو وہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ وہ ایک دوست ہوتا ہے نماز پڑھنی اکثر جمعہ یہاں پہ ملنا بات کرنی سارا کچھ تو وہ بلکل ایسے نورمل تھا جس میں کبھی لگا ہی نہیں کہ کوئی سٹار ہے وہ تو یہ چیزیں محسوس ہوئی ان کے جانے کے بعد کہ ان کو جس طرح کبھی وہ سوہیل احمد اکثر ملنے آجاتے تھے اچھا یہاں پہ یہاں پہ ان سے کے اور اور بھی سٹار آجاتے تھے پہ یہاں کہ ان کے جو اصل ریالیزیشن ہے وہ جانے کے بعد ہی ہوئی کہ اچھا یہ واقعی سٹار ہے تو وہ جو فرق تھا وہ تم محسوس ہوا ان کے جانے کے بعد میں نے سوہیل احمد اپنا کتھا یہاں پہ چھوڑ کے جاتے تھے ان کے پاس ہاں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے یہاں پہ اپنا کتھا ان کے پاس رکھوا جاتے تھے اور پھر جب وہ واپس آتے تو بھی لینے بھی آتے تو اکثر ان سے بھی اسلام دعا بھی ہو جاتی تھی تو میں بھی کہنا میں ان کو تو یاد بھی نہیں ہو شاید یہ باتیں کیونکہ بہت پرانی ہاں ہمارا بچپن تھا تو ہمیں بھی ہر بات یاد نہیں ہے جتنی یاد ہے وہ ہم بتا رہے ہیں تھوڑا ان کی سٹرگل کے حوالے سے بتائے گا جو آپ نے دیکھا مثال کے طرف ہے بندے کے سٹرگل ہوتی ہے نا کبھی مٹسائیکل پہ آ رہا ہے پھر دیکھا کہ گاڑی لی یہ بھی تھوڑا سٹرگل کے بارے میں بتائی ہے ہمار عزاز رہ رہے ہوتے تھے بلکل ایسے تو جب ہم ٹیپکل محلے میں ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو گھر والے تنگ ہوتے ہیں تو یہ بھی کبھی تنگ ہوتے تھے آپ سے ہاں دیکھیں یہ تو ہر جگہ پہ یہ تو ہوتا ہی ہے جہاں بھی کرکٹ کھیلیں جہاں بھی آپ کچھ اس طرح کہو شور ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں شور ہوتا ہے وہ تو پیر کے ٹائم شور کرتے ہیں اور پیر کو کسو لوگوں کی سورنے کا ٹائم کیا بھی ہوتا تھا تو وہ تنگ ہوتے تھے وہ کہتے بھی تھے جب نمان عزاز کی شادی ہو گئی تو یہ ہے یہ zeitے ہیں یہاں سے جانے کے بعد موو کر کے گئے ہیں اچھا اور اس سے پہلے ان کی شادی بھی ادھر ہی ہوئی ہے ان کے بچے بھی تھے ان کی مدر بھی ادھر ہی ساتھ ہی رہتے تھے تو ان کا بھائی بھی تھا وہ بھی پہلے ساتھ رہتا تھا پھر بعد میں مرکل سے وہ گئی اور اس نے گھر لے لیا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے گاڑی کونسی دیکھیں نمان عزاز کے پاس نمان عزاز کے پاس کرولا ہوتی تھی ٹوڑی ایک مرد کے نام میں اور ان کے بھائی جو تھا وہ اکسر اس نیوک پہ آیا کرتے تھے اچھا جو میرے جہاد ہے ہن کو جن پہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پتانگ بازی کا دور تھا نمان عزاز اکسر گوڑی اڑائے کرتے تھے تو وہ تب ایک گوڑا ہوتا تھا ڈیڑھتا ہوا وہ بڑا گوڑا بانے چاہتا تھا ہم بچے تھے ہم نے چھوٹی گوڑی اڑانی چاہتے تھے تو انہوں نے اڑایا ہوا ہم نے بڑائی تو وہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پہر دینا ہوتا ہے تو میں نے ان کو ہاتھ پہر دیا تو وہ ٹاپ کے آگے ساتھ والی چھتے ساتھ بلکل ساتھ ریشما کرتا ہے تو آگے وہ بلکل آپ نے صاحب نے جب فیس ٹو فیس آئے میرے پھر انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پر یہ کہ وہ بچپن کا دور تھا وہ ایک اچھا واقعہ تھا بڑا بہتا ہے وہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں ہزتا ہوں میرا قزن بھی تب تھا میرے ساتھ کڑا ہوا تو جب بھی یادتا ہے وہ اکثر مجھے کہتا ہوتا ہے میں ٹی وی میں نمانی جاز کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا تھا کہتا ہے وہ بات ابھی بھی یاد آتی ہے کہ یہ اس طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا تو یہ بھی ایک اچھی میری میری ہے ان کے ساتھ دوست تھا وہ کہنا میں رات کو لائٹ گئی ہوئی ہے نوک کر رہا ہے اور اندر سے آوازیں آرہی ہیں کون ہے تو وہ کہنا میں وہ ڈر کے بھاگ گئے تو ان کی وائپ تھوڑی سی تھی انہوں نے آیا پوچھا کون ہے انہوں نے کہ میں نمانی جاز سے ملنا ہے تو وہ بس اوہ اتنی رات کو بھی تم لوگوں کو چاہ نہیں تو بس اس طرح کی چیزیں جب وہ سٹار بن گئے تو لوگ آتے تھے ملنے کے لئے بلکل اسی طرح ہے لوگوں کو جیسے جیسے پتا چلتا تھا جیسے جیسے ان کو علم ہوتا تھا تو جب وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے یہ ان کا اپنا گھر تھا جی ان کا ذاتی گھر تھا جب یہاں سے شفٹ ہو گئے تو اس کے بعد کبھی آئے ہیں یہاں پہ نہیں اس کے بعد کبھی دیکھا نہیں کیونکہ یہاں سے کراچی چلے گئے تھے سیدھا تو پھر وہ شہر چینج ہو جائے پھر تو بہت مشکل ہو جائے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو نمان اجاز کا بھائی گھر دکھایا ان کے محلے دار سے بھی گفتگو کی ان کے سٹرگل کے کچھ واقعات جائیں وہ آپ کو شیئر کیے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند نہیں ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور کا کریں اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو اور بھی سٹاروں کے ساتھ رشما کا گھر ہے وہ بھی تفصیلی آپ کو دکھائیں گے فیلوت کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ